بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کے تحذیبی جمعود و زوال کے پیریٹ میں ہم اسلائی تحریکوں کی سٹڈی کر رہے تھے 1258 to 1947 اچھا اس میں یہ میں ارز کر دوں کہ اسلائی تحریکیں سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے ایک چیز کو غلط سمجھا تو اس کو ٹھیک کیا لیکن ظاہرہ کہ انسانی افرٹ ہے نا تو اس میں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ قرآن مجید اور احادیث کی سٹڈی کری کیجئے اور پھر آپ میچ کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو غلطی ہوئی ہو تو یہ ہو سکتا ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپیشل ابن تیمیہ صاحب سے انہوں نے کیسی اصلاح کا سلسلہ کیا تھا پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہم عرب علاقے میں آئے عرب علاقے میں ہم نے ڈیٹیل سے سلفی موومنٹس کیسے بنی اور کیا معاملہ ہوا اس کے امنی کی رسکشن اور پھر ہم بنگال تک پہنچ گئے تھے اور یہاں تک ہماری سٹڈی تھی اور کچھ مختصر سا میں نے افریقہ کی جو تحریکیں ہوئی تھیں ان کی بھی پوری کچھ بات کی تھی لیکن زیادہ ڈیٹیل سے نہیں سنوسی تحریک جیسے تھی تو یہ بہرحال یہاں تک ہمارا ڈسکشن ہو گئی تھی تو اب ہم اگلے سٹپ پہ آتے ہیں کہ دینِ الٰہی اور وعدتِ عدیان کی تحریک آ گئی تھی اب یہ کیا تھے یہ 1137 سیون سے شروع ہوا سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس میں اپنے اروج پہ یہ کلائم ایکس پہ آیا ہے دینِ الٰہی کی تحریک جو 1282 21657 تک اب یہ ہے کیا پہلے پڑھ لیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوئی اب دینِ الٰہی کا تصور اور وعدتِ عدیان کا وعدتِ عدیان کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذہبوں کو اکٹھا کرو یہ آپ نے انڈیا کی قدیم ہسٹری جب آپ نے سنی تھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت ہوا یہ تھا کہ اب سے تقریباً چارہزار سال پہلے کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ سنٹرل ایشیا کے بہت سے لوگ جو ترکمانستان تاجکستان کے بہت سے لوگ جب آئے تھے جنہیں آریا کہتے ہیں تو انہوں نے آکے ایک پوری انڈیا کو فتح کر لیا تھا چلو سارا نہ کیاو کچھ قصہ آگے آو تو یہ آپ کا یہ جو ہڑپتا منجو دڑو یہ سب اس زمانے میں یہاں پہ فتح انہوں نے کر لیا تھی تو پھر انہوں نے کیا تھا کہ ہاں بھئی تمہارا جو بھی پوائنٹو بھی ہو تم رکھو لیکن سب مل کے ایک مذہب پر رہو اور وہ انہوں نے اس کے لئے ہندو مت شروع ہوا تھا تو اس لئے کچھ ہندو سکالرز سے میری بات چیت ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی اس کا کوئی سپیشل کوئی ایک بانی یا کوئی نبی نہیں ہے بلکہ الگ ویوز ہے اور وہ سارے ویوز کو کنسولیڈیٹ انہوں نے کیا تھا تو وہی آئیڈیا اب جب مسلمان کافی زیادہ آگئے تھے انڈیا اور پاکستان کے ارئے میں اور بہت سے لوکل جو یہاں کہتے وہ بھی ایمان لائے چکے تھے تو اب یہ خواہش ہو رہی تھی کہ بھی ان سب کو دوبارہ انسولیڈیٹ کریں این وہ پیریڈا کے مغل سلطنت آگئی اور زہیر الدین بابر نے فتح کر لی تھی انڈیا ففٹین ٹوینٹی سکس میں لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پولیٹیکل معاملات ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب بابر فوت ہوئے اور ان کے بیٹے ہمائیوں بادشاہ بنے تو انہی کے ایک جنرل شیر شاہ سوری صاحب نے بغاوت کی تھی اور ہوا یہ کہ اس کے لیے پھر ہمائیوں کو وہاں سے نکل کر ایران چلے گئے تھے تو سوری سلطنت بن گئی تھی ففٹین فورٹی اور ففٹین ففٹی فائف تک پندرہ سال تک رہی تھی پہلے پانچ سال تک تو شیر شاہ سوری نے کی تھی اور انہوں نے ایک بڑی امپروومنٹ انہوں نے کی کہ عوامی خدمت کی تھی بہت ڈیولپمنٹ انہوں نے کی تھی کلے بہت سے بنے کہ جیسے ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کئی کلے جیسے رتاس آپ دیکھ لیجئے اور یہ جیٹی روڈا یہ انہوں نے بنائی تھی اچھا وہ تو پانچ سال بعد فوت ہو گئے تھے ان کے بیٹے پھر چلا رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر ہمائیوں نے یہ کیا تھا کہ ایرانی پوری لوگوں کو لے کے پوری مدد کر کے اور دوبارہ مغل حکومت بن گئی تھی یہ ففٹین ففٹی فائف لیکن ہمائیوں صاحب بادشاہ تو بن گئے ایک سال ہی ملا اور وہ فوت ہوئے تو اب ان کے بیٹے جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے اب تیرہ سال گئے تھے ان کو بادشاہ بنایا گیا نام تا جلال الدین اکبر ففٹین ففٹی سکس ٹو سکسٹین انڈر فائف تک ان کی حکومت رہی ہے اب یہ بادشاہ اکبر وہ ہی ہیں کہ جن کو مغل آزم کہا جاتا اب انہوں نے کیا کیا اس میں اس سے ہی زمانے میں اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہندو آہی آئی تحریکیں شروع ہو گئی تھی ان کے ہاں یہ اگر آپ انڈین ہسٹری کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ نہیں ہوا تھا کہ بھی پورا انڈیا کبھی کٹھا ہوا بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا اشوک بادشاہ جو ان کے زمانے میں اور اشوک نے پورا انڈیا کو فتح کر کے انہوں نے ایک ملک بنا لیا تھا لیکن اشوک جب خود فوت ہوئے تو اس کے بعد مسلسل چھوٹے چھوٹے ایریاز میں راجہ اور جگیرداروں کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں رہی ہیں یہ 232 بی سی میں جب اشوک فوت ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کے 1556 تک کی صورتی حال رہی ہے مسلمانوں نے کچھ فتوات کی لیکن وہ بس تھوڑا سا حصہ ہی لے سکے یعنی انہوں نے بس یہی کیا ہے کہ آج کل جو پاکستان کا ایریہ ہے اور بہت ہوا تو دلی تک اور چلے کچھ اور آپ کر لیں کہ یو پی تک کا ایریہ بس رہا ان کے آن ورنہ باقی ہر طرف کے لیے الگ الگ راجہ وہ راجہ جو ہے یا جاگیردار وہی رہے اور پھر آتے آتے اکبر کی حکومت میں بہت فتوات ہوئی ہیں تو انہوں نے انڈیا کو کنسولیڈیٹ کیا تو اس لیے انڈینز وہ اسے مغلے آزم کہتے ہیں اس پر فلمیں بناتے ہیں تو وہ معاملہ تھا لیکن اب ہندووں کے آبی آ رہا تھا کہ ہم اپنے آئیڈیاز کم کریں آئی آئی اور جانات کے ہم اپنی دوباری زندگی زندہ ہم ہو سکے تو یہ ٹویلڈ زیرو ٹو ٹو ففٹین ففٹی سکس میں یک بہت خواہش آگئی تھی لیکن بیچ میں ڈیزاسٹر بھی ہوئیتا ہے مورلنگ نے جب ایک بڑی تباہی کی تھی مسلم سلطنت کو پورے انڈیا میں اور اس میں راجہ یہ کافی بہتر ان کی حالت ہو گئی تھی ترٹین نائنٹی ایڈ ٹو ففٹین ففٹی سکس کا پیریڈ اس کی ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے راجہ جسرت کھوکھر فورٹین فورٹی فور ان کی وہ فوت ہوئے ہیں وہ وہ پنجاب کے راجہ بنے ہوئے اسی طرح راجستان کے راجہ رانہ سانگا وہ فوت ہوئے ففٹین ٹوئنٹی سیون اسی طرح ہریانہ ہریانہ جو اس زمانے میں راجستان کا حصہ تھا تو اس طرح سے یہاں تک حکومت تھی راجہ رانہ سانگا کی تو یہ ایک بڑے راجہ بھی بن گئے تھے اب اس زمانے میں پھر ایک یہ تو پولیٹیکل معاملہ تھا لیکن اس زمانے میں پھر آہیائی رجانات آ گئے تھے کہ ہندووں میں اب وہ دوبارہ ریکنسیلییشن کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہندوی کٹے ہو جائے اس کے لئے ایک تحریک چلی ہے بھکتی تحریک 11.37 پھر ریشنو مت تحریک 14.86 میں بنی اور آج تک موجود ہے پھر سکھ تحریک بھی بنی ہے 15.39 سے لے کے آج تک کی یہ صورت حالت اب تو ریٹیل پر ہم آتے ہیں کہ وہ کون بزرگ تھے کنوں نے یہ کیا کے بانی تے رامانج 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 علیاتی فلسفی تھے وہ 11.37 میں وہ فوتو ہے تو میں نے اس لئے اس ٹائم سے ہی سٹارٹ کیا اس سے پہلے ہی انہوں نے کیا ہوگا وہ بھگوان کی محبت کہ انہوں نے ایک پوری دعوت پھیلائی ہر طرف سے جس کو بھجن گانا تو کہا جاتا ہے کہ یہ رامانج صاحب نے یہ یہ ابھی کسی مندروں میں اب دیکھے تو یہ بھجن یہ جو گانے کی سٹائل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہے مندروں میں جھاڑو دینا سمہ اور رکس کوئی ڈانس اور پھر عبادت اور مراقبے یہ سب کا کیا اور انہوں نے دیگر مذہب سے رواداری رکھی سب سے بڑی محبت سے ملتے رہے اور وہ میسیج اپنا پہنچاتے رہے ہندو فرقوں میں مشنومت اور شیو مات میں اس میں بکتی تحریک کے بڑے اثرات رہے ہیں ان کے بڑے بڑے سکولر اچھا دیکھیں ہندووں کے ہاں بھی بہت سے پھرکے ہیں ان کے مندر بھی الگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ریکنسلییشن اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے اس میں نہیں چلتے چلتے بھی یہاں تو مائنر سے اب جیسے ان کے کچھ بڑے سکولر مادھو نمبارک سائین اچاریہ اور راماناند تو یہ بڑے مشہور ان کے سکولر ہیں جنہوں نے یہ بکتی تحریک کو بہت پھلایا 1317 میں مادو صاحب فوت ہوئے نمبارک صاحب کی نمبارک صاحب ہوں گے 1300 میں وہ فوت ہوئے سائین اچاریہ وہ 1387 میں فوت ہوئے اور راماناند صاحب 14 10 میں فوت ہوئے انہوں نے بہت سارے اپنے ویدوں اور قدیم ہندو کتب کی تفاصیل انہوں نے کی ان کی ایکسپلینیشن کی رہی ہیں اور راماناند کی ذات پات کی مخالفت بھی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے ایک ڈیٹیل سے راماناند صاحب نے یہ کہا کہ جناب ایک زمانے میں جو چار ذات ذاتیں جو بن گئی تھی تو اس میں ہم ان کو عزت نہیں دے رہے ان کو نیت یہ نہ کرو تو انہوں نے ایک ہندو مطمئے تحریک تھی تو اسی کے اثرات پھر مسلمانوں میں آ رہے تھے پھر سکھ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس کے بانی گروہ نانک صاحب ہیں جو 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں فوت ہوئے وہ ایک ہندو فیملی سے تھے کھشتری خاندان تھی کھشتری آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ذات ہوتی ہے تو اس میں برہمن سب سے ٹاپ سمجھے جاتے پھر نمبر ٹو کھشتری ہوتے اور وہ ہی ملٹری کو چلاتے ہوتے پھر وید اور شودر وہ اگلے سٹپ کے وہ سمجھے جاتے ہیں اور تو یہ تھا تو بارال گرو نانک صاحب نمبر ٹو پہ تھے اور وہ انہوں نے عربی فارسی سنسکر تینوں زبانیں سیکھی تھی پھر ہندو جوگی حضرات سے انہوں نے سیکھا پڑھا پھر مسلمان صوفیاء کے پاس گئے ان سے کشاگردی بنے ان سے بھی پڑھتے اور سیکھ بھائی جو وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے حجوی کیا تو مقم کرما گئے اور جا کے حجوی کیا انہوں ایک یہ فیل کیا کہ انڈیا کے اندر یہ چیز غلط ہے اس کو ٹھیک کریں تو انہوں نے اوہ ہام پسندی ذات پات اور بت پرستی اس پہ بڑی اس کو سب برابر سمجھو سب ہر انسان تو یہ انہوں نے کیا آدم تشددت کا انہوں نے کیا کہ بھے نہیں بھی ہم لڑیں گے نہیں کیسی سے ہم بس صرف میسیج پہنچائیں گے اور توحید اور مساوات کی دعوت کے سب چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں سب برابر تو یہ انہوں نے کیا اسلام سے ان پہ توحید کا اثر آیا اور مساوات کا اصول جو ہے مساوات یعنی برابری کا یہ اصول بھی اسلام سے آیا ہندو مد سے بہرحال ان کے نروان کا اصول رہا ہے یہ تصوف کا نروان کا جو اصول ہے یعنی یہ اصل میں وہ جو مسلمانوں کے صوفیہ کے اندر بھی وہ ہی تھا نروان کیا کہ آپ کنسٹریشن کر کے صرف خدا پہ ہی کریں اور خدا سے تمہارا کنیکشن ڈائریکٹ رہ جائے تو صوفیہ کے ہاں بھی یہی طریقہ رہا ہے جیسے گوتم بدھ صاحب بھی یہی کر رہے تھے نروان ہی کیلئے کر رہے تھے تو بدھ مت کیا بھی یہی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ گروہ نانک صاحب بڑے کسی حد تک وہ اسلام سے بھی متاثر ہوئے ہندو مت سے ہوئے اور دونوں کونوں نے ریکنسائل کیا پھر بنگال کے ایک ویشنو مت تحریک بنی تھی اس کے بانی تھے چیتنیا مہا پربو یہ فورٹین ایٹی سکس میں پیدا ہوئے اور ففٹین تھرٹی فور تک رہے تو یہ براہمن خاندان کے تھے انہوں نے ہندو مہت اور اسلام کی انزمام کرنے کی کوشش کی انہوں نے تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں اب اس کی ایک 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 جیسے کعبہ اور کاشی تو خاص ایریا ہے کہ جہاں پہ وہ پوجا کرتے کبھی یہ ایک ہی تو ہے رام اور رحیم ایک ہی ہے انہوں نے یہ کہا اور اسی طرح پران یہ ہندو کی بکس ہیں اور قرآن کو ایک ہی سمجھنا تو یہ انہوں نے کیا اور انہوں نے بنگال میں ان کا میسیج کافی پہلا تو یہ تینوں تحریکیں اس سمانے میں بنی اور آج تک موجود ہیں پورے انڈیا میں آپ کو نظر آتی ہوں گے اب ہم آتے مسلمانوں کی طرف تو وہاں کیا ہوا تھا مسلمانوں کی تحریکوں کہ انڈیا میں کیا اثرات آ گئے تھے ایک تو ایرانی تحریکیں وہ انڈیا میں آئیں اور ان کی دعوت بھی پہنچی اس ناشری شیعہ حضرات میں چونکہ امام مہدی آنے کی امید تھی تو وہ ایک چل رہی تھی تو یہ دیکھئے کہ یہ براؤن کلر کا یہ جو آ رہا ہے جو آپ کو انڈیا پاکستان افغانستان آ رہا ہے تو یہ سارے کا سارا بادشاہ اکبر کی حکومت یہاں تک بن گئی تھی اور اکبر کے والد ہمائیوں انہی کی حکومت بنی ایران کی مدد سے تھی اس لئے ایرانی اب انڈین روشنی فرقہ بن گیا تھا روشنی فرقہ یہ آپ پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ پیر روشنیا کا جو ایک سلسلہ تھا یہ سپیشلی وہ ایریا جو پاکستان کے قبائلی علاقے میں تو وہاں پہ زیادہ پہلا تھا اور تصوف بہت زیادہ آ گیا تھا صوفی حضرات کی الگ الگ ان کی خانکاہیں مزارات بہت بن چکے تھے اور ان پہ مسلمان بھی ہندو بھی آتے تھے اور اس میں اور ان کا پوائنٹ ویو حضرت الوجود کا تھا کہ جناب تمام کائنات کچھ نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہے سب کدا ہے یہ تصور تھا تو وہ ہر طرف وہ پھیل رہا تھا ہندو میں بھی آ رہا تھا مسلمان میں بھی تو اب وہ ٹائم آیا کہ جب مغل آزم اکبر کی حکومت بن گئی تھی اور یہ پورا ایریا ہے تو یہ سب فتوات اکبر نے کر لی اب بچپن میں تو ایک روایتی مذہب پہ رہتے تھے مذہبی رہنماؤں کے دربار میں ملاقات کرتے تھے بیٹھتے تھے عطالیق بیرم خان ان کے استاد تھے ففٹین سکسٹی ون کے تو ان کے ایرانی اثرات وہ اکبر پہ آ گئے تھے اور وہ وہی تھے کہ اب امام مہدی کی آنے کی امید وہ ان میں آ گئی لیکن بہرحال مسجدیں اور حج قافلے کے اتمام بچہ اکبر کرتے رہے سوفیہ سے ان میں بڑی گھری عقیدت تھی اور یہ آپ امیجن کریں اس حد تک کہ آگرہ سے وہ پیدل چل کے اجمیر تک پہنچے اور یہ میں نے خود کیا 500 کلومیٹر ہے کہ اتنا عرصہ پیدل جا کے اور وہ اجمیر کے مزار تک پہنچے تھی کہ ان میں سوفیہ میں بہت عقیدت تھی ضعیف الاعتقادی جو تھی وہ تھی بارحال ان کے اور تواہم پرستی وہ سوفیہ میں اکثر رہی تھی تو وہ بادشاہ اکبر میں بھی آگئے لیکن بارحال فتوہ تو انہوں نے بڑی کی اور افغانستان کشمیر وہاں سے لے احمد نگر اور بنگال تک ان کی بھی اس سے پھر انہی کے پڑپوتے اورنگز والمگیر نے تو اس سے بھی زیادہ اور فتوہ جس کو یہ ایریا جو اس وقت آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے تو یہ ایریا اکبر کی حکومت میں نہیں آیا تھا لیکن ان کے پڑپوتے کے یہ نیچے کا جو ایریا آ رہا ہے جس میں ہیدراباد تامل نادو اس کے یہ جو ایریا یہ بھی فتح ہو چکا تھا تو بارا لیکن فیصلہ تو اپنے کرنا ہے اب اکبر پہ کچھ منتی اثرات آ گئے منتی اثرات کیا ہے کہ مذہبی علماء میں انہتاعت آ گیا تھا یعنی مذہبی علماء میں اب ایک پرابلم آ گئی تھی کہ وہ ان میں کوئی انعتقل حرکتیں آ گئیں مثلا ڈانگیں کھینچنا تانگیں کھینچنا یہ کیا ہے یہ وہ یہ کہ جو اردو میں ہم کہتے ہوتے ہیں یا ایک اس کی ٹانگ کھینچ کے نا اس کو نکالو تو وہ ایک بن گئی تھی کہ اب ظاہر ہے کہ مذہبی علم وہ بیوروکریسی میں آ گئے کوئی جج بن گئے کوئی اور بیوروکریٹ بن گئے تو وہ بادشاہ سے تعلق لینے کے لیے اگلے کو اس کی حقیر بنانے کے لیے سازش کرنا تو یہ ایک چلتا تھا سلسلہ مذہبی مناظرے اور کافر فاسق گمراہ کے فتوے دے دے کے اگلے کی حیثیت گرا دینا بھئی یہ تو گمراہ ہو گیا اس کو چھوڑو یہ فاسق ہے یہ تو بڑے گناہ کرتا ہے یہ کافر ہے یہ تو دین سے نکل گیا یعنی مقصد یہ تھا اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ جناب ان کو اب اس بندے کو یہ ایک اچھی پوزیشن پہ مل گئی ہے اس کو نکالو اس کے جگہ میں آؤ زکاة کئی لوگ ایسے تھے جو ادا نہیں کرتے تھے کہ اب وہ جیسے دین کے اندر تو حکم یہی ہے کہ بھی آپ کے پاس جو ایسٹس ایک سال تک ہوں تو آپ اس ٹائم میں سال ہو گئے تو پھر آپ اس کے لیے زکاة آپ دیں وہ 5% بھی ہو سکتا ہے 2.5% بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس میں دیں تو وہ انہوں نے اس میں یہ طریقہ نکال دیا کہ اچھا جی سال ہونے سے پہلے بیگم کو دے دو کہ وہ بیگم کہی گی میرا سال پورا ہی نہیں ہوا تو اس میں زکاة کیا دوں اچھا وہ اب خاتون کیا کریں گی کہ وہ سال ہونے سے پہلے شوہر کو واپس دیں گی کہ چلو بھی اس طرح نہ تو سال پورا ہوگا نہ زکاة آئے گی اور فرقہ واریت آگئی تھی مسلمانوں کے ہر فرقے کی دعوت اور انہی میں تقلید جائز ہے دوسروں کی نہیں ہے تو یہ اس طرح کی چل رہی تھی تو اب جو بادشاہ اکبر وہ ذہین آدمی تھے تو وہ اگرچہ تواہم پرستے لیکن اب ان کو یہ چیز لگ رہا تھا یہ آر یہ کوئی غلطی ہے کچھ معاملہ غلط ہے اب اکبر نے یہ بھی کہا کہ کچھ ہندو رانیاں ان کے ساتھ شادی ہوئی تو ایک سیاسی سٹرٹیجی تھی بیسیکلی کہ مختلف فراجہ جو مختلف علاقوں کے تھے تو چلو جی ان کے وہاں پہ شادی کر لی تو اب وہ ہوگا یہ کہ لو جی تاکہ اب جنگ نہیں ہوگی ایک سیاسی سٹرٹیجی تھی لیکن اب اس سے ہوا کہ وہ جو اب رانیاں جب آ گئیں رانی ملکہ بن کے تو اب ان کو پھر اثرات بھی تو آنے تو اسی طرح اب یہ جو تحریکیں ہندووں کے ہاں جو چل رہی تھیں جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی تھی بھکتی تحریک ویشنومات اس طرح سکھ تحریک کی بھی تو اس کے بھی اثرات بادشاہ اکبر پہ آنے لگے دیگر مذہبی تحریکوں کے مختلف آئیڈیاز میں کنفیوزن بھی آئی وہ کیوں آئی اس لیے کہ بادشاہ اکبر کو شوق آیا اور ابھی تم بھی آئیے آپ بھی آئیے آپ ذرا کرنے مناظرہ وہ مناظرہ بادشاہ کے آگے ہو رہا تو بھی ہوتے ہوتے اب یہ خود کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ درست ہے کہ یہ درست ہے وہ خود کنفیوز ہو گئے بادشاہ اکبر پھر دیگر مذہبی علماء جو وہ تھے مسلمان بھی ہندو بھی جینمت بھی عیسائی بھی سب سے لے کے ڈسکشن اور مناظرے کرتے کرتے بادشاہ کنفیوز ہو گئے تو انہوں نے بھالیہ نکالا وہ یہ نکالا کہ دینِ الٰہی بنایا اس کا اعلان انہوں نے ففٹین ایٹی ٹو میں کیا اور وہ کیا تھا اس کی فلوسفی کیا بھی اس میں بنی انہوں نے کہا کہ جی ایک ہزار سال گزر گئے کہ اب نبوت محمدی ختم ہو گیا وہ پیریڈ اچھا اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکٹر میں میں نے ڈیٹیل سے وہ ارس کیا تھا کہ یہ آئیڈیا جو ملینیم کا تھا تو یہ آئیڈیا پھیلا ہوا تھا کہ ہر ملین جب ختم ہوتا ہے ایک ہزار سال تو اب اس میں کوئی نئی آتا ہے معاملہ تو باتشاہ اکبر نے بھی سنا ہوگا تو انہوں نے بھی یہ پھیلا دیا کہ ٹھیک ہے بھی اب یہ اب وہ فسٹین نائنٹی ٹو میں ہونا تھا وہ انتاؤزر نہیں جلی لیکن بارحال انہوں نے دس سال پہلے ہی کر لیا اور پھر یہ اپنی بیعت کا اعلان انہوں نے کیا کہ بھی بیعت کرو میرے ساتھ آگے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اس اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ اکبر خلیفہ کا مطلب ایمبیسیڈر وہ میں ہوں یعنی مقصد یہ تھا کہ ہندو امت اور اسلام میں ایک انزمام کیا جائے ریکنسلییشن کر لی جائے مقصد یہ تھا اب اس کے لئے انہوں نے جو رسم ایجاد کی دین الہی کی وہ میں ڈیٹیلرز کرتا ہوں آپ کو یہ عبدالقادر بدیونی صاحب سکسٹین ففٹین میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اس زمانے میں یہ تاریخ لکھی ہے تو منتخب التواریخ تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سکسٹین ففٹین میں جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس سے ان کی زندگی میں یہ دین الہی ہوا تھا انہوں نے لکھی پوری ڈیٹیل کیا آپ لکھی کہ سورج اور آگ کی تازیم کی جانے لگی طلوع افتاب زوال اور غروب افتاب میں عبادت کا ٹائم مرکھ دیا دریائے گنگا کی پانی کو مقدس حیثیت تہہ کر لیا قانونی طور پر یعنی چونکہ ہندو حضرات کے گنگا دریائے جو ہے وہ بڑا پاک دریائے اور اس پہ وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں تو یہ بادشاہ اکبر پہ بھی وہی آئیڈیا آ گیا اور وہ لگتا یہی ہے کہ ان کے کچھ سکولرز کا بھی آیا ہوگا اور کچھ ان کی بیگم حضرات جو ہندو تھی ان کے اثرات آ رہے ہو گئے سجدہ تعظیم یہ ایک نئی چیز انہوں نے ایجاد کی وہ ایجاد یہ کی کہ آ کے بادشاہ پہ سجدہ کرو تب جو بھی ان کے مرید ہونے لگے تو مجبورا کرنا پڑا ملاقات کے وقت السلام علیکم کے بجائے اللہ وکبر جلہ جلالہ یہ انہوں نے کر لی اگر اللہ وکبر کرتے تو چلو بات تو ٹھیک تھی اللہ ایک ہے جلہ جلالہ کا مطلب یہ کہ یہ بادشاہ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کی یہ جو بہت شاندار آپ کی جو حیثیت وہی رہے آپ مطلب یہ اس کا بنا فارسی میں کیونکہ فارسی نہیں چل رہا تھا نہیں اب جشن نوروز یہ ایک ایرانی ایک جشن تھا تو اس کو انہوں نے کر لیا کیونکہ ایرانی آگئے تھے تو ان کو کہنے پہ انہوں نے کر لیا اور پھر دیگر ایرانی اور ہندو تہوار جیسے شیورات شیوراتری رکشہ بندن یہ انہوں نے یہ اپنے محل کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا اب یہ شیوراتری مجھے علم نہیں ہے اس کا لیکن رکشہ بندن کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہندوں کیا ہے کہ ایک خاتون اگر ایک مرد کو بھائی بنا لیں تو پھر وہ اس کے اوپر ایک بقائدہ کپڑے کا کچھ حصہ جو ہے وہ ذرا اس پہ بان دیتی ہے کہ جی آپ ہمیشہ میرے بھائی ہوں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سے شادی نہیں ہوگی تو یہ ایک ساتھ تو یہ پھر کیا کہ انہوں نے باتشاک برنی یہ بھی اس کو اپنے اندر شامل کر لیا دربار میں نماز پہ پابندی کر دی کہ نہیں بھی میرے دربار میں آکے نماز نہیں پڑنی کیونکہ تم نے خدا تک پہنچنا ہے تو خدا سے تعلق میرے ساتھ پہلے کرو اور میں پھر خدا سے تمہارا تعلق کروں گا مقام نبوت صحابہ اکرام اور شاعر شاعر اسلام کی تظلیل کا ایک سلسلہ ہونا شروع یعنی مقام نبوت یعنی انہوں نے یہ کچھ الفاظ ہی لگتے ہیں کہ کچھ صحابہ پہ یا خود رسول اللہ پہ کوئی تنقید کرتا ہے اب یہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ کس طرح کیا ہوگا انہوں آخرت کے عقیدے کے بجائے تناسخ کا جو ہندو عقیدہ ہے وہ اس کو مان لیا گیا تناسخ کیا ہوتی ہے کہ ہندووں کا پوائنٹ او فیو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب مرتا ہے تو اگر اس نے نیکی کی ہے تو اس کو اگلی زندگی فورا مل جاتی ہے جو کہ بہت جس میں وہ انجوائے کرتا اور اور اگر اپنی زندگی میں اس نے برائیاں کی ہے تو پھر وہ اگلی زندگی میں اس کو پھر بہت جتے پڑھتے ہیں اور وہ پروبلمز میں رہتا ہے تو یہ ان کا پوائنٹ او بھی اچھا پھر وہ پوری زندگی دوسری جو ملے گی اس میں ہی ہوتا رہے گا پھر مرے گا تو اب تیسری میں آئے گا اور اس میں بھی یہی ریزلٹ ہوگا اور یہ آن لائن چلتا رہے گا سلسلہ انہوں نے سوچا ہوگا تو باتشاہ اکبر نے وہی کر لیا اس کے بعد پھر سود جوا اور شراب کی بھی اجازت دے دی دربار میں ایک کیسینو اور بار بھی بنا دی کہ چلو بار میں شراب بھی پی لو کسینو بھی کر لو اس کی بھی اجازت دی اور مذہبی علماء پر حکم بھی کیا کہ تم بھی اس کو استعمال کرو اب جو مذہبی علماء جو تھے وہ مجبوری ہوئی تو کسی نے کر لیا ہوگا کسی نے برداشت کیا ہوگا بھاگ گئے بھی کرے یہ آئیڈیا انہوں نے کیا بدکاری کی اجازت بھی ہوئی اور وہاں سے ایک انہوں نے شیطان پورا بنا دیا دلی میں جو تواف کا مولا تھا اور پھر یہ یہ ہے کہ مختلف شہروں میں بننے لگا تو امیجن کریں کہ کس طرح کے یہ بادشاہ تھے پھر علوم عربی پہ انہوں نے پبندی کی اور ہندو علوم کو سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کروایا تاکہ یہ بھی پڑھیں اور لوگ ریکنسائل ہو جائیں شریع عدالتیں بھی انہوں نے ختم کیا یعنی شریع عدالتیں کیا تھی کہ جو جا جائیں تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں تو انہوں نے وہ عدالتیں بھی ختم کر لیں اب یہ دین الہی تھا کہ جو بادشاہ اکبر نے شروع کیا اب انہوں نے تو یہ کیا تو مذہبی علماء نے پھر کوئی اصلاح کے لئے کچھ کیا اب دیکھتے دین الہی کا انجام پھر کیا ہوا مذہبی علماء نے مضاحمت کی مثلا کچھ نے سجدہ تعظیمی نہیں یعنی بادشاہ کی اگر پہنچ بھی گئے سجدہ نہیں کیا اور نواز بھی وہاں پہ پڑھ لیں اب بادشاہ نے کوئی سزا دی تو لے لی اگلوں نے مثلا سزائیں جن کو ملی ہیں اس میں سے مشہور جو لوگ ہیں ان کے نام میں کر دیتا ہوں شیخ عبر محددس اکبر عبادی 1593 میں فوت ہوئے تو وہ جیل میں تھے شیخ سلطان تھانیسری صاحب 1599 میں فوت ہوئے شیخ حسین عجمیری صاحب 1600 میں فوت ہوئے شہباز خان کمبو سکسٹین انڈرٹ میں فوت ہوئے شیخ عبدالقادر لاہوری یا لاہور کے تھے سکسٹین فورٹین میں فوت ہوئے شیخ احمد حسین صاحب مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کب فوت ہوئے تو اس میں سے بعض کو جیل میں رکھا کچھ موت بھی یعنی ان کو قتل بھی کرایا جلا وطنی کی صدا عبدی تو یہ ہوتی رہی لیکن چلیں کہ جو ایسے لوگ تھے جو دین پہ بہرحال مضبوطی سے اپنے دین پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے اب دین الائی کے آرکیٹیکٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو حضرات تھے ایک فیضی اور ایک اب الفضل یہ دونوں بھائی تھے 1595 اور اب الفضل تھے 1602 میں تو کہا جاتا کہ انہوں نے یہ پورا آئیڈیا بادشاہ کو سمجھایا تھا کہ یہ کرو ہو سکتا اللہ بہتر جانے ظاہر ایک ہمارے سامنے تو نہیں ہوئے اکبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پھر افسوس ہوا کہ یہ جو میں کر ویٹھا غلط ہوا اور وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے عقائد کی توبہ بھی کی اور کلمہ شہادت بھی کی ہے یہ 1605 میں بادشاہ اکبر فوت ہوئے اور یہ کس نے بیان کیا یہ ان کے بیٹے جہانگیر نے بیان کیا تم ہی بھی ٹھیک ہوگا اب ان میں کتنا خلوص تھا کیا معاملہ تھا یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا ہم نہیں کر سکتے اس سے میں بچنا چاہئے دین الہی اور دیگر تصورات کے خاتمے کی کاوش کے لئے اور جن لوگوں نے کیا اس ایک ثابت شیخ احمد سرندی جو مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور ہیں سکسٹین ٹوئنٹی فور میں فوتوں ہیں وہ قیدی رہے صدا ان کو رہی لیکن وہاں قید میں جیل کے اندر انہوں نے یہ دعوت پھیلاتے رہے بادشاہ تک میسج پہنچاتے رہے اور درباریوں کو بھی ان کی بھی تعلیم کرتے رہے ایک بڑا کام انہوں نے کر لیا ان کو مجدد ثانی اس لئے کہتے ہیں لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو دوبارہ ریفریش کرتا رہے تاکہ دین میں اگر لوگوں میں جو غلطیاں آئی ہوں تو اس کو ٹھیک کرتے رہے تو مجدد حلی ثانی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملینیم کا مجدد یہ صاحب شیخ ححمد صاحب دوبارہ انہوں نے بڑی افٹ کی اور خیر ان پہ سزا یہی ملی کہ وہ جیل میں رہ لیکن چلو وہ اپنا کام کرتے رہے اور انہوں نے ایک بڑا فلسفہ یہ انہوں نے بیان کیا وعدت الوجود کا جو تصور تھا اس پہ تنقید کیا اور انہوں نے بتایا کہ وعدت الشہود کا یہ جو آئیڈیا یہ صحیح ہے اب یہ وعدت الشہود کا کہا کہ کائنات کی ہر چیز خدا تو یہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک طرح کا سایہ ہی ہے بس اور کچھ نہیں یعنی اصل خدا اللہ ہی ہے اور اللہ تعالی کا جو اثر ہمیں نظر آ جاتا ہے تو بس وہ ہے سایہ ہے خدا کا تو یہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا اب ان کا آئیڈیا درست ہے یا نہیں ہے تو اس پہ خود فیصلہ کیجئے گا انٹی شریعت تصوف اور ملینیرین تحریکوں پہ بڑی تنقید کی ہے اب شیخ حمد صلی صاحب کے اپنی بکس بھی ہیں تو اس کو پڑھ سکتے انہوں نے تصوف تو بھی ایسے خاص طور پر ایسے صوفی حضرات کہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے تو ان پہ بڑی تنقید ہے یہ بلکل اسی طرح کی جسے ابن تیمیہ صاحب کی پوری دیٹیل میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کی تھی اسی طرح ملینیرین تحریکیں جو اب بلکل کہہ رہی تھے اور ایک دلچسپ کام انہوں نے کیا کہ علم حدیث کی تعلیم انہوں نے کیا ورنہ اس زمانے میں یہ ہو چکا تھا کہ پورے انڈیا میں قرآن پاک کو تعویز کے طور پر پڑھتے تھے اس کو سمجھتے نہیں تھے اور حدیث کو نہیں پڑھتے تھے تو اب یہ حدیث پڑھیں یہ پڑھنی کی چیز ہے تو یہ شیخ حمد صلی 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 صاحب نے ایک یہ کام کیا پھر دین شہزادوں پر جو دین در شہزادے تھے تو ان پہ پورے اثر آئے اور یہ شریعت پر شدید عمل آگے جا کے اب یہ اکبر بادشاہ کے پڑپوتے اور انگزیب علمگیر ان پہ اثرات آئیں یہ اس کے آگے ڈیٹیل سے میں ارز کرتا ہوں شریعت سے وابستگی کی تحریک میں اور بہت سے بڑے سکولرز نے بڑی کوشش کی یہ ان کے نام میں بس ارز کر دیتا ہوں یہ سب اسی زمانے کے جب دین الہی کا سلسلہ جب چل رہا تھا اور اس کے اثرات آ رہے تھے تو اس میں سے مثال کے طور پر علامہ طاہر پٹنی صاحب 1578 میں فوت ہوئے ہیں علامہ وجی دین گجراتی 1590 یہ گجرات انڈیا والا گجرات تو وہ تھے ڈلی میں شیخ عبدالحق محدث دیلوی صاحب 1663 میں فوت ہوئے ہیں پنجاب میں ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب 1656 میں وفوت ہوئے ہیں مدیہ پردیش کے شیخ محمد بن فضل اللہ برحان پوری 1596 میں وفوت ہوئے ہیں سندھ میں سید نظام الدین سندھی پشتونخہ کے علاقے میں سید علی خواس صاحب 1593 میں پھر اخون اخون رویزہ پشاوری سکولر تھے سکسٹین تھرٹی میں فوت ہوئے ہیں تو ان سب نے بڑی سٹرگل کی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے تو یہ اس کا ہے لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ وعدت الوجود اور جو مخالف شریعت صوفیہ اور وہ سنسکرت کی جو بکس تھی اس کا ترجمہ ہو کے پڑھتے رہے تو کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو پھر بھی اسی آئیڈیا دین الہی اور وعدت ایدیان کے وہ رہے مسند دارہ شکو سکسٹین ففٹی نائن میں فوت ہوئے ہیں اور یہ بھی بادشاہ اکبر کے پڑھ پوتے ہی گزر ہیں یہ اورنز والمگیر کے بھائی تھے اچھا شیخ محب اللہ الہ آبادی سکسٹین فورٹی ایٹ میں فوت ہوئے ہیں ایک سرمد یہ یہ صوفی تھے سکسٹین سکسٹی میں وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے ہم وہی آئیڈیا تھے اور ایک مقاعدہ جنگ ہوئی تھی اور یہ جانبھ بھی سارے ہوئے تھے تو اب سیکولر سکولر بڑا ماتم کرتے اور انگزیب علمگیر کہ انہوں نے سرمد کو قتل کیا اور یہ دارہ شکو کو قتل کیا تو اس پہ وہ کرتے ہیں کہ اور انگزیب علمگیر تو شریعت پہ عمل کرنے والے بن گئے تھے تو بہرحال یہ اس طرح کبھی آئیڈیا یہ بھی چل رہے تھے تو جناب یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے تو آگے ہم یہ دیکھیں کہ اس لائی تحریک میں اور انگزیب علمگیر نے کیا کیا بھی اور پھر اس کے بعد ولی اللہ ہی تحریک بنی تو وہ کیسے بنی کیا ہوا معاملہ اس کو پھر ہم سٹڈی کرتے ہیں بلکہ میں خلعہ اور بات ہو رہی تھی پھر ہم ولی اللہ تحریک کو اگلی لیکچر میں کریں گے اب یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر ہنٹر جو ایک انگریز آئیت ہے تو انہوں نے اورنگزیب علمگیر سے ملاقات ہوئی تھی اس زمانے کے آیت ہے یہ تو وہ بیان کرتے ہیں اب انہی کا میں ترجمہ ارز کر دیتا ہوں اور ان سے علمگیر کی حکومت بنی ہے سکسٹین ففٹی ایٹ اور سیونٹین انڈر سیون تک رہی نہ اکبر کا بیٹا اور نہ اس کا پوتا شاہ جہان بد چلنی اور بد اخلاقی کے اس طوفان کا مقابلہ کر سکا جو الہاد اور تشکک یعنی سکیپٹسزم کی تین نسلوں کے درمیان بڑھتا چلا رہا تھا اکبر کے ایک بیٹے نے اپنے آپ کو شراب پی پی کر ہلاک کر دیا تھا اور جب اس کی شراب بند کی گئی تو بندوق کی نالی میں چوری سے شراب منگوالیہ کرتا تھا دلی کا وہ محلہ تھا جسے شیطان پورا کہتے ہیں اکبر کے زمانے کی یادگار تھا بچلنی کے سلاب کے ساتھ توہم پرستی بھی آگئی تھی جادو گروں رمالوں رمال بھی ایک وہ ان کا قفان تھا قرامت کے دعوے داروں دار الخلافہ یعنی دلی میں بھرا ہوا تھا سلسلہ مغل دربار کا ایک فرانسیسی طبیب غلبا برنیر کی یہ جانب اشارہ ہے وہ لکھتے ہیں یعنی یہ اصل میں فرانس سے یہ برنیر صاحب آئے تھے بادشاہ کے تو وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ یہاں دو پیسے لے کر ایک آدمی کی قسمت بتائی جاتی اس جگہ کونے میں ایک پرتگال نجومی دوسروں کے ساتھ دری پر دری پر بیٹھا رمل اور نجوم کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور اپنی انجیل کی تصویروں کو نجوم کے برج بنا کر اور اپنا قطب نمہ استعمال کر کے اپنا اللہ سیدھا کرتا ہے بد اخلاقی طوہم پرستی اور الہاد کی یہ دنیا تھی جس نے نوجوان زاہد خوشک اور اگزیب نے اپنی تھی یعنی اکبر بادشاہ نے یہ شیطان پورا بنایا اور وہ معاملہ آیا پھر ان کی نسل میں کچھ تو بہتر ہوا معاملہ لیکن چلتا رہا پھر تو اب اس میں ان کے پڑپوتے اور انگزیب پیدا ہوئے تو اب یہ ہنٹر نے ایک پوری سیچویشن پوری ریسرچ کرتے بیان کی تھی تو پوری ڈیٹیل کو ہنٹر نے بیان کی اب اورنزیب آلمگیر نے کیا پھر چینجز کی ہیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ بیت المال کی عوامی خدمت کی اور بادشاہ اور بیروکریٹس کی ٹریجری میں خاتمہ کر دیا کہ نہیں بھی آپ کا کوئی فنڈ نہیں ہوگا یہ فنڈ یہ پورا عام لوگوں کی خدمت کے لئے آئے گا ملک شعرہ کا خاتمہ کیا یہ ملک شعرہ کیا تھے کہ ایک سب سے بڑے شاعر جو اپنے بادشاہ کی پوری ان کی عزت وہ بیان کر رہے ہوتے تھے ان کو روکا جوب ان کی ختم کی پیرا سائٹس کی آمدنی کو انہوں نے ختم کیا پیرا سائٹس کون تھے کہ مثلا آ کے ایک نجومی نے آ کے وہاں جا کے کہ سنا دی نہیں ہے تو جناب ان کو فانڈ مل جانا تو یہ اور انگزہ بالمگیر نے یہ روکا پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایرانی اثرات کو ختم کیا مثلا جشن نوروز کو انہوں نے ختم کیا تابوت اور تازی تازی کی جلوسوں پہ انہوں نے پابندی لگائی جھروکا درشن کا خاتمہ کیا جھروکا درشن کیا تھا یعنی ہوتا ہی تھا کہ اب یہ تصور بادشاہ اکبر نے بنایا ہوا تھا کہ یہ خدا کا خلیفہ تو اب لوگ جو تو ہم پر سوتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کا درشن تو کر لیں تو پھر وہ بادشاہ نے یہ رکھا تھا سلسلہ کہ ٹھیک ہے جی بادشاہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہ درشن دکھائے گا تو وہ اپنی اسی محل کے ایک کھڑکی میں کئی وہ کھڑے ہوتے تو لوگ ان کا درشن کرتے تھے لوگ ان کے مرید تو یہ ان کے بیٹوں نے بھی وہی رکھے رکھا تھا تو اورنگز بالمگیر نے اس کو ختم کیا کمزور طبقات کی خدمت کے لئے انہوں نے غریب خانے ہسپیٹل سڑکوں کی مرمت کی نئی سڑکیں بنائیں انہوں نے پل بھی بنائیں ہر منزل پر سرکاری سرائے سرائے کا مطلب ایک طرح کے اس دمانے کے ہوتل مل جائے تو یہ سب انہوں نے یہ کیا سلسلہ مساجد اور مندروں کے لئے وقف بھی طے کیا کہ جناب مسجد کو یہ فنڈ ملے گا اس مسجد نے ایک دکان سیٹ زمین ایک سیٹ کر لی یہاں سے جو پروڈکشن آئے گی مسجد کو ملے گی اور یہ مندر کو اتنی ملے گی یہ ملے گی تو یہ انہوں نے کیا پھر انہوں نے فوایف پہ پبندی کی اور ان کو آرڈر دیا کہ بھی آپ شادی کریں وہ انہوں نے کیا مسجد 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 نے اب جو مسجد جو کرتے تھے تو انہوں نے ایک پورا کام کیا کہ مسجد کا ایک پورا جنادہ کیا یعنی وہ ایک واقعہ کیا اب وہ مسجد مسجد اس سمانے کے جتنے ان کے اوزار تھے سب کو لے لے کے اٹھا کے اور احتجاج کے طور پہ انہوں نے یہی کیا کہ جی اس کا جنادہ لے کے ہم جا رہے ہیں ایک طرح کا ایک بادشاہ پہ الزام تھا یہ لیکن انہوں نے چکے روکا تھا کہ بھی اس طرح کے یہ میوزک نہ کرو اور یہ توائف پہ کہا کے چلو آپ شادیاں کرو بچوں کو اغواہ کر کے غلام بنانے والوں اور خسی کر کے خواجہ سرا بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن انہوں نے کیا یعنی بہت سارے مختلف ایریاز کے نواب اور کئی راجہ یہ حرکت کرتے تھے کہ بچوں کو اغواہ کر کے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے پھر خسی بھی کر دیتے تھے تک کہ یہی خواجہ سرا رہے اورنگزب علمگیر نے اس کو بھی روکا شاہی خاندان کی تقریبات کا خاتمہ بھی کیا کیونکہ اس پہ خام کہا اتنا کیوں تم فنڈ اس پہ لگا رہے ہو اور ساتھ ہی انہوں نے ایٹی ٹیکس کا خاتمہ بھی کیا کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا سب چیز آپ پہ فری بادشاہ مسجد مسجدیں انہوں نے بنائی مختلف شہروں میں اور آکے خود نماز جمعہ خود پڑھاتے تھے اور پھر عوام کے لیے پوری ازادی ہوتی تھی کہ آپ جمعہ کے بعد چاہے آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں آپ جو بھی ہیں آپ آئے ہیں ہمارے پاس اور آپ کا جو بھی ایشو ہے بتائیں تو وہ حل کرتے تھے محتصب اور نمائندے کا دپارٹمنٹ بھی انہوں نے بنایا تھا یہ وہ تھا ایک آڈٹ دپارٹمنٹ تھا کہ وہ اپنی پورے بیوروکریسی کو چیک کرتے ہوتے تھے دیکھتے تھے اور پھر بادشاہ کو ریپورٹ کرتے تھے جنب یہ پرابلم ہے اس کو یہ ٹھیک ہونا چاہیے تو وہ کرتے تھے پھر ہندووں کے معاملے میں انہوں نے کیا کہ ستی کی رسم کا خاتمہ کیا اور گورنرز کو آرڈر دیا کہ گھر کی خواتین کے رویہ کا خاتمہ آپ کریں ان کو چینج کریں اور زندہ جلنے سے ان کو بچائیں ان لڑکیوں کو کہ جن شوہر فوت ہوئے تو ان کی رسم یہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آگ میں وہ بھی مر جاتی ہوتی تھی تو بھی ان کو کہ ان کی آپ سمجھائیں ان کو اور وہ طریقے کو دیکھ کریں اچھا پھر انہوں نے ایک بکس بھی لکھی فتاوہ ہندیہ کے نام سے یا فتاوہ علمگیری یہ لکھا ایک بڑے سکولر شاہ عبد الرحیم صاحب سیونٹین نائنٹین میں وہ فتوہ ہیں اور انہی کے بیٹے شاہ علی اللہ صاحب تو انہوں نے یہ پورا جتے پولیسی اور پروسیجر گورنمنٹ کے ہونے چاہیے تو یہ لکھے شاہ عبد الرحیم صاحب نے اور اس کو بول کے بتایا ہوگا اور انگز بالمگیر نے تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہوا پھر انہوں نے ایڈوکیشن کا ایک سسٹم بنایا جسے درس نظامی کہتے ہیں اس وقت ایک بڑے سکولر ملہ نظام الدین سالوی صاحب ان کو ایک لکھنو کے اندر انہوں نے ایک پورا ایریا ان کو دیا کہ آپ جناب بیٹھیں اور یہ ایک پورا ایڈوکیشن کا سسٹم بنائیں تو انہوں نے اسی کو فرہنگی محل کہتے ہیں ایک بڑا طرح کا محل انہوں نے بنایا اور اس میں کہا کہ آپ اس میں کریں نظام الدین سالوی صاحب جس وقت بنایا ہوگا تو اس وقت وہ پھر اورنگزب کے زمانے میں بن گیا ہوگا اور پھر وہ آج تک جاری ہے سیونٹین فورٹی ایٹ میں سالوی صاحب فوت ہوئے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوئی تھا اب ایک دلچسپ کیس سرہ دیکھتے ہم یہ وہی برنیر جو ایک ڈاکٹر تھے اور وہ آئے وے تھی اندیا میں تو انہوں نے ایک اپنا سفر نامہ لکھا تو فرانس سے وہ آئے تھے اور ان کے سفر نامہ ہے The Travels In The Mughal Empire 1656 to 1668 تک 1656 to 1668 تک یعنی 12 سال تک وہ انڈیا میں رہے تو اپنا سفر نامہ انہوں نے لکھا اس کا ترجمہ میں ارز کرتا ہوں اب میں یہ نہیں کہتا کہ فرنچ زبان تو مجھے نہیں آتی تو اسی کا انگلش ترجمہ مجھے ملا تو میں اس کا ارز کر دیتا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا صورت حال کا اب یہ اصل میں اورنگز بالمگیر کے استاد ان کے پاس آئے جب ان کو پتا چرا کہ اورنگز بالمگیر بادشا بنے ہے تو ان کے استاد آگیا جو بچپن سے ان کو پڑھاتے رہے تھے اور ان کو امید تھی کہ مجھے ایک بڑی اچھی قسم کا فرنڈ مل جائے گا تو اورنگز تو عالمگیر بادشا بنے انہوں نے اپنے استاد آئے جب تو استاد کو کہ مل جی کہ آپ یہ جانتے کہ میں آپ کو سلطنت کا عالی ترین عددہ دے دوں تو آئیے تو ہم آپ کے ممتاز مقام کا جائلہ لیتے مجھے آپ سے انکار نہیں ہے کہ آپ اس حیدے کے اقدار تے اگر آپ میرے ناپختہ ذہن میں کام کے معلومات کی آبیاری کی ہوتی آپ مجھے ایک بھی عالی تعلیم یافتہ نوجوان سے ملا دیجئے تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اس کی تعلیم میں اس کے باپ کا حصہ زیادہ یا اس کے استاد کا میں نے آپ کے زیر تعلیم رہ کر کیا علم حصی کی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ فرنگستان یعنی فرنگستان کیا یورپ یہ پورے یورپ کو فرنگستان اس زمانے میں کہتے تھے تو یہ محض ایک چھوٹ ایسا جزیرہ ہے جہاں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ پرتگال کا ہے اس کے پاس ہالینڈ کا بادشاہ طاقتور ہے اور اب انگلینڈ کا بادشاہ سب سے زیادہ طاقتور ہے یورپ کے دیگر فرما رواہوں جیسے سپین فرانس کے بادشاہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے چھوٹے موٹے راجاؤں کی طرح ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہندوستان کے شہنشاہ پوری دنیا سے زیادہ عظیم اور باجبرت باجبروت ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جو کہ ہماریوں جہانگیر اور شاہ جہان ہوئے ہیں یہی وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا اور ساری دنیا کی بادشاہ ان کی باج گزار ہے ایران اسبکستان تاتارستان برما پیگو تھائی لینڈ چائنہ ملیشیا ان کے بادشاہ تو ہندوستان کے بادشاہ کے نام سن کر ہی کانپتے لگتے ہیں اور یہ برنیر نے دیکھا کہ وہ اپنے استاد کو بتا رہا ہے یہ ہمیں پتایا ہے پورا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اُلٹ مام لگ تو امیجن کریں کہ یہ ایڈیوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے پھر عالم گیر نے یہ کیا معاملہ چاہ پھر مزید برنیر بیان کرتے ہیں یہ ضرع لمبی بات میں نے کر دی ہے جانبوچ کی اس لئے کہ اس کے اثرات آج کل بھی نظر آ رہے ہیں وہ کہتے کہ آپ کا علم جغرافیہ قابل تعریف ہے تعریف پر کی ہر قوم کی خصوصیت سے آگا کرتا ہر قوم کے وسائل کیا ہیں اس کی قوت کس چیز میں پشیدہ ہے اس کی جنگ کا طریقہ کیا ہے اس کا مذہب اور اخلاق اور عداب کیا ہے اس ملک میں کس طرز کی حکومت قائم ہے اور اس کی مفادات کہاں کہاں واقع ہیں تاریخ کے مسلسل متعلق کے ذریعے آپ کو مجھے اس بات سے آگا کرنا تھا کہ حکومتیں کس طرح بنتی ہیں انہیں کس طرح عروج حاصل ہوتا ہے اور وہ کن عوامل کے باعث زوال پذیر ہوا کرتی ہیں ایسے کون سے واقعات حوادث اور غلطیاں ہوا کرتی ہیں جس کی بدولت بڑی تبدیلیاں اور عظیم انقلاب رونما ہوا کرتے ہیں انسانیت کی تاریخ کا یہ تفصیلی علم تو بہت دور کی بات ہے میں تو آپ سے اپنی سلطنت کے بانیوں اور اپنے ابو اجداد کے نام تک نہیں سیکھ سکا آپ نے مجھے ان کی زندگیوں سے مکمل طور پر لا علم رکھا ان پر کیا واقعات گزرے اور ان کی وہ کیا غیر معمولی سرائیتیں تھیں جن کی بدولت انہوں نے بے پناہ فتوات بھی حاصل کی یہ سب آپ نے مجھے نہیں بتایا ایک بادشاہ کے ذل ضروری ہے کہ وہ اپنے گرد و نواہ میں بسنے والی اقوام کی زبانوں سے واقف ہو آپ سال تک استعمال کیے بغیر کوئی شخص بھی اسی میں مہارت کا دعویٰ نہیں دے سکتا پھر کہتے ہیں کہ ایک شہزادے کی تعلیم میں کیا کیا مضامین پڑھائے جانے چاہیے آپ نے اسی مکمل طور پر نظر انداز کرتے ویسے ضروری قرار دیا کہ شہزادے کو صرف اور سرف و نحف اور سکہ میں مہارت حاصل ہونی چاہیے اس علم کی ضرورت قاضی کو تو ضرورت ہو سکتی تھی مگر آپ نے میری جوانی کے بہترین وقت الفاظ کو سیکھنے کے اس خوشک اور بے فائدہ میں ضائع کیا آپ نے میرے والد شاہ جہان کو بتایا کہ آپ مجھے فلسفے کے تعلیم دے رہے حقیقت یہ کہ آپ کے علم کو میں کئی سال تک رٹھتا رہا جس کے نتیجے میں بیکار اور اہمکانہ مسائل میرے دماغ کو چھلنی کرتے رہے ان مسائل کے حل سے کوئی ذہنی سکون حاصل نہ ہو سکتا ہے ان مسائل کا کوئی تعلق عملی زندگی سے نہ تھا ان مشکل اور فضول مسائل کا انتہائی محنت سے سمجھا جا سکتا تھا اور جیسے یاد کر لیا جاتا یہ ذہن سے فورا مہو ہو جاتے تھے ان کا نتیجہ سوائے ذہنی مشقت اور عقل کی تباہی کے اور کچھ نہیں تھا اس کے نتیجہ میں ایک شخص باغی اور ذہنی مریض بن سکتا ہے ان مسلمانوں کے فلسفے میں ہمارے فلسفے سے زیادہ نام حقول اور امکانہ تصورات موجود تھے یہ برنیر صاحب نے بیان کیا کہ یورپ میں بھی ایسی تھا تو پھر ارنگز بالنگیر اپنے استاد کو کہتے ہیں کہ آپ نے میری زندگی کے قیمتی ترین سال اپنے پسندیدہ مسائل اور نظام میں کھپا دی ہیں اور جب میں آپ سے فارغ تحصیل ہوا یعنی جب ایڈوکیشن مکمل ہوئی تو اس فضول اور نامعقول استلاحات کے ساتھ اہم علوم میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکتا پست کر دینے کے لئے کافی تھی ان مسلمانوں کے فلسفی ہمارے فلسفیوں سے زیادہ الٹے سیدھے تصورات پیش کیا کرتے تھے یہ برنیر نے اپنا بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفی کی یہ اسطلاحات اس لیے اجات کی گئی کہ فلسفی سے نہ افراد پر جھوٹا روب جمایا جا سکے آپ کے جیسے حضرات یہ خیال دوسروں پر مسلط کرتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ ایسی حکمت اور دانش حاصل ہے ان کا فلسفی کا یہ زخیرہ تاریخ اور غیر واضح ہے جو ان پر اسرار علوم کے کو چھپائے ہوئے جو صرف ان فلسفی ہی کو معلوم ہے پھر یہ اصل میں وہی چیز جو آج کل موجود ہیں پھر عالم گیر نے پھر استاد کو کہ اگر آپ نے مجھے ایسے فلسفی کی تعلیم دی ہوتی جو کہ ذہن کو معقول انداز میں سوچنے کے قابل بناتا اور صرف مضبوط دلائل کی بنیاد پر ہی مطمئن ہو سکتا اگر آپ نے مجھے ایسا سبق دیا ہوتا جو کہ روح کا تسکیہ کرتا اور اسے اتنا مضبوط بناتا کہ یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بہ آسانی سہ جائے اگر آپ مجھے انسان کی فطرت سے اگاہ کر دیتے کہ مجھے کائنات کی فطرت کی بنیادی اصولوں سے روشناس کروا دیتے آفاق کا حقیقی اور یقینی علم مجھے عطا کر دیتے اور یہ بتا دیتے کہ اس کائنات کے مختلف حصے کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ حرکت میں ہیں تو میں آپ اس سے زیادہ احسان مند ہوتا جیسا کہ اسکندر ارسطو کا احسان مند تھا میں آپ کو اس سے کہیں مختلف انعام دیتا جو ارسطو کو اسکندر سے ملا تھا تو میرے خوشام کرنے والے استاد ساتھ مجھے آپ جواب دیجئے کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ کم اس کم زندگی میں ایک ہی بار مجھے وہ علومی سکھا دیئے ہوتے کہ ایک بادشاہ کیلئے ضروری ہے آپ مجھے یہی بتا دیتے کہ مستقبل میں مجھے اپنی بقا اور تخت و تاج کے لئے اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار بھی اٹھانا پڑے گی یہ بات تو اتنی معروف ہے کہ ہندوستان کے ہر بادشاہ کی بیٹوں کا مقدر یہی بن چکا کیا آپ نے کبھی بھی مجھے جنگی علوم کی تعلیم دی ہے کسی شہر کا محاصرہ کیسے کرنا ہے میدان جنگ میں افواج کو کس طرح ترتیب دینا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان معاملات میں میں نے آپ سے زیادہ اقل من دماغوں سے مشورہ لے لیا تھا اب بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں پہ تشریف لے جائے تاکہ کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کے علم کی نتائج کیا ہے لیکن انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ برنیر مہین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے لیکن جب وہ فوت ہوئے سیونٹین ہنڈر سیون میں تو اس کے بعد کی حالت کیا ہوئی ہے کہ پھر وہ ہی اسلاح کی جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ سب ناکام ہو گئی اس کو سید سلمان ندوی صاحب نے پوری سیچویشن بیان کی یہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کا افتاب لبے باب پر تھا مسلمانوں میں رسوم و بدات کا زور تھا جھوٹے فکر اور مشایخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں پر مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ چلائے بیٹھے تھے مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور تھا فقہ اور فتاوہ کی لفظی پرستش ہر فت مفتی کے پیش نظر تھی مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا عوام اور عوام خواست قرآن پاک کے معافی کے معنی اور مطالب اور حدیث کے حکمات اور ارشادات اور مسائلے سے بے خبر تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایڈوکیشن کا سلسلہ تو بنایا لیکن میجوریٹی کا یہ ہوا کہ وہ پھر اسی پرانی جہالت میں آگئے تھے تو امپرستی تھی عوامی خدمت کا خاتمہ یہ کر دیا تھا بیوروکریٹس نے اور شہزادے اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو اب ہر بادشاہ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے اگر تو اکیلے ہی کر لہتے تو تب تو کچھ نہ ہوتا لیکن ان کی ہر ایک اپنی اپنی فوج دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی تھی تو پورا سرکاری فنڈ جو تھا اس پورے کو جنگوں میں استعمال ہونے لگ اور جتنے بینیفٹس جتنے عوام کو ملنے تھے تو وہ رک گئے جمعود اوریجنل ریسرچ ختم ہو گیا سلسلہ یعنی کوئی اگر اوریجنل ریسرچ کرے بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تھی بلکہ ان کو ظلیل سوال سٹپ بے سٹپ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اپنے گورنر جی راجائے الگ الگ ہونے لگے پہلے تو یہ ہوا اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے فائنل معاملہ کر کے پورے انڈیا کو بھی فتح کر لیا انہوں نے تو پھر ہونا یہی تھا تو جناب ریزلٹ یہ ہونا تھا تو اب یہ جو پیریڈ ہے سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹ ٹو ایٹین فیفٹی سیونٹ کا اس کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اندوستانی مسلمانوں کی کیا علتی اور کیا معاملات تھا اور اس کے بعد پھر ولی اللہی تحریک جب بنی تو انہوں نے کیا کیا تو یہ ہمارا اگلہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالوں تو بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ